بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام ہے حمزہ یوسف اور آپ دیکھ رہے ہیں نولیج اٹینمنٹ انکبوت یہ عربی کا لفظ ہے جس کے معنی مکڑی کے ہیں اور مکڑی کا ذکر قرآن پاک میں سورہ انکبوت میں آیا ہے مکڑی اپنا گھر تاروں سے بناتی ہے جسے ہم عام طور پر جالا کہتے ہیں اس کے جالے کی ہر تار دراصل چار بریق تاروں کا مجموعہ ہوتی ہے پھر ہر ایک بریق تار ہزار تاروں سے تیار ہوتی ہے بدیگر الفاظ جالے کی ہر تار چار ہزار تاروں سے بنتی ہے مکڑی کے جسم میں چار ہزار نالیاں ہوتی ہیں اور اس کے جسم پر آگے کی طرف چار سراخ ہوتے ہیں ہر سراخ میں ایک ہزار تاریں داخل ہو کر ایک تار کی شکل اختیار کر لیتی ہیں اور دم کے آخر میں صرف ایک نالی ہوتی ہے جس میں سے یہ چار تاریں گزر کر ایک دھاگا بن جاتی ہیں مکڑی چھت کے شتیروں سے گون نکال کر تاروں پر لگاتی ہے اور پھر ان تاروں سے اتنا مضبوط گھر بناتی ہے کہ باوجود ضعیف ترین گھر ہونے کے یہ طفان اور آنٹھیوں سے بھی نہیں ٹوٹتا مکڑی مسدس کی شکل کا ایسا مکمل جالہ تیار کرتی ہے جس کا ہر ظلہ نشف قطر کے برابر ہوتا ہے انسان نے مسدس شکل کا سبق اسی مکڑی سے لیا تھا مکڑی جالہ بنتے وقت ہر تار پر پانچ سے چھ مرتبہ آتی جاتی ہے اور ہر بار ایک نئی تار کا اضافہ کرتی ہے اس طرح جالے کی ہر تار اس قدر مضبوط ہو جاتی ہے کہ مکڑی سے آٹھ گنا زیادہ وزن تھام سکتی ہے جب کوئی مکڑی اس جالے میں پھنس جاتی ہے تو مکڑی فوراں اسے ایک زہر سا پلا کر بے ہوش کر دیتی ہے تاکہ یہ تڑپ تڑپ کر جالے کو توڑ نہ ڈالے مکڑی چھ ماہ تک بھوکی رہ سکتی ہے اور اس کی آٹھ ہنکے ہوتی ہیں یہ ایک وقت میں دو ہزار انڈے دیتی ہے جنہیں ملائم اور سنہرے تاروں میں لپیٹ کر رکھتی ہے یہاں حیران کن بات یہ ہے کہ مکڑی تو ایک ہی ہے لیکن ضروریات کے مطابق اپنے جسم سے مختلف رنگ کی تار نکال سکتی ہے ہر تار ریشم کے تار سے نوے گناہ کم بریق ہوتی ہے ہم ابھی تک مکڑی کے جالے کا استعمال معلوم تو نہیں کر سکے لیکن جپان میں ایک دفعہ اس سے جرابیں اور دستانیں تیار کیے گئے تھے لیکن یہ دیر پا نہ نکلے بس صرف ایک فائدہ معلوم ہوا ہے اور وہ یہ کہ زخم سے بیٹا ہوا خون اس سے روکا جا سکتا ہے مکڑیوں کی اقسام ایک مکڑی ایسی ہے جو صرف پھلوں پر جالا بنتی ہے اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ پھل کے دشمن حشرات کو پھل کے قریب نہ آنے دے گویا یہ مکڑی خیمے میں رہنے والا ایک چوکی دار ہے جو دن رات درخت پر پہرہ دیتا رہتا ہے مکڑی کی ایک قسم مائی گیل یہ زمین میں سوہ انچ گہرہ اور ایک انچ گول گھر بنا کر اوپر مٹی کا دروازہ لگا دیتی ہے تاکہ زمین کو دیکھ کر یہ کسی کو معلوم نہ ہو سکے کہ یہاں اس کا گھر موجود ہے پھر گھر کے اردگیر سبزیوں کے بیج لاکر بو دیتی ہے تاکہ گھر پر سایا رہے اس دروازے میں کچھ سراخ ہوتے ہیں جن میں یہ پنجے ڈال کر دروازہ کھولتی ہے اور اگر کوئی دشمن حملہ کر دے تو ان ہی سراخوں میں پنجے ڈال کر پوری طاقت کے ساتھ اندر کی طرف کھینچتی ہے تاکہ دروازہ کھلنا سکے ایک لمبی چونچ والا پریندہ اس مکڑی کی طاق میں رہتا ہے اور جو ہی مکڑی گھر سے باہر نکلتی ہے یہ پریندہ فوراں وہاں جا پہنچتا ہے اور اپنی لمبی چونچ کو ان سراخوں میں ڈال کر بچوں وغیرہ کو تلاش کرتا ہے چونکہ مکڑی اس خطرے سے پہلے یہ اگاہ ہوتی ہے اس لیے وہ انڈوں اور بچوں کے لیے پہلوں میں الگ لگ کمرہ تیار کرتی ہے جہاں اس پریندے کی چونچ نہیں پہنچ سکتی ان ہشرات کی اس اکل و دانش سے متاثر ہو کر ایک مغربی حکیم کہتا ہے ان بے مقدار اشیاء کی تقوین میں اللہ نے اکل و دانش قوت تخلیق اور کمال سنائی کا کیا حیرت آفرین مظاہرہ کیا ہے حقیقتاً مال الہیہ پر گوھر کیے بغیر اللہ تعالیٰ کی عظمت کا صحیح تصور قائم نہیں ہو سکتا ایک یورپی مفقر کہتا ہے مظاہر تقوین پر گوھر کرنے کے بعد ہم با مدارج اللہ تک پہنچ سکتے ہیں سورہ انقبوت کی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہم یہ مثال لوگوں کی خاطر بیان کر رہے ہیں اور انہیں صرف ارباب علم ہی سمجھ سکتے ہیں اور پھر سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کو زمین و آسمان کے موجزات پر غور کرنے کا حکم دیجئے ایک بے ایمان کائنات پر غور نہ کرنے والی قوم کو کوئی ہدایت اور کوئی تنبی فائدہ نہیں دیتی جو لوگ موجزات تخلیق سے غافل رہتے ہیں وہ اللہ کی صحیح عظمت سے اگار نہیں ہو سکتے ایک چھوٹی سی ترگیب بھی انہیں راہ رات سے منحرف کرنے کے لیے کافی ہوتی ہے یہ لوگ شیطان کے ہاتھوں میں کھلونا بن کر دولت پرستی اور حکم پرستی پر اتر آتے ہیں اور نہایت زلیل مقاسد کی تکمیل کے لیے شب و رو سرگرم رہتے ہیں اور بالکل مکڑی کی طرح ان کا کام بھی مکھیوں کا شکار ہوتا ہے انہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ ان قبوت کی ایک اور آیت میں ارشاد فرمایا جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں سے تعلقات گانٹ لیتے ہیں وہ اس مکڑی کی طرح ہیں جو مکھیوں کے شکار کے لیے جالا تن لیتی ہے کاش انہیں معلوم ہوتا کہ مکڑی کا گھر دنیا میں کمزور ترین گھر ہے امید ہے آپ کو آج کی یہ معلوماتی ویڈیو اچھی لگی ہوگی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو دوسروں سے ضرور شیئر کریں اب میں ملوں گا آپ سے نیکس انٹرسٹنگ ویڈیو میں تب تک کے لیے فی مان اللہ